موسیقی ساتھیوں نے بھی کہا کہ ان مقدمات جو اہم مقدمات ان کے فیصلے کے لیے فول کورٹ بنا دو انہوں نے وہ بات نہیں مانی اپنی مرضی کا بنچ بنایا اپنی مرضی کے فیصلے دیئے اور کا فیصلہ آنے سے پہلے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں اور خاص طور پر وہ معاملات جن کا تعلق ان کی ذات سے بھی تھا ان کے اختیارہ سے بھی تھا ان کے بابلے میں انہوں نے بلکل ایک اپنی طرف سے ایک فیصلے لے لیے اور فیصلے کر دیئے اس طرح کی اضرازات ان کے بارے میں کچ کی جاتے ہیں آپ دیدہ ہو گئے جاتی بار کہ میرا آف تب غروب ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں اور دوسری طرف یہ کہ نیچی جیسے ہا رہے ہیں اور ان کے بارے میں شورت بھی اچھی ہے لیکن اب ان سے توقعات بھی بہت زیادہ ہو گئی کہ یہ کیا کریں گے کیسے کریں گے یہ ڈیوائیڈڈ جو ہاؤس ہے سپریم کورٹ کا جس کی شورت بہت قراب ہو چکی ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے انہوں نے آتے ایک تو بہت چک کام کی ہے کہ جو ایک بنیادی مسئلہ تھا ایک پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا یعنی کہ جو سپریم کورٹ ہے اس کا سارے اختیارات سپریم ججز کے پاس نہیں ہوں گے بلکہ بینچ بنانے کا یا دوسرے معاملات کا سو موٹر لینے کا اختیار جو ہے تین سینر موز ججز جو ہیں وہ اپلائی کریں یہ بار کا بھی ایک طرح کا ایک لمبے عرصے سے مطالبہ تھا اور خود ججز بھی بہت سارے یہی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے تو انہوں نے فل کورٹ بنا دی ہے کہ فل کورٹ فیصلہ کر دے اور میرا خیال میں وہ تو اس کا حق میں ہیں خاضی فائزی سا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ زمنداری لیں وہ چاہیں گے ان کسی انجر ساتھی بھی اس کی زمنداری لیں اور معاملے کو آگے بڑھیں ڈیوائیڈ کیسے ختم ہوتی ہے یہ ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے جسٹس کا سسٹم جو ہے نا کوئی انصاف لازمی نہیں ہے کہ ججز جو فیصلے کریں وہ سارے ٹھیک ہوں لیکن یہ تو ہو کہ یہ تو نظر نہ آئے کہ یہ سچ مچ ایک طرف جھکے ہوئے ہیں ان کا جکاؤ ایک طرف ہے یہاں گروپ بندی ہوئی ہے صاف نظر آئے کہ آٹھ دس ججز جو ہیں اس ملک میں وہ ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتے تھے صاف نظر آئے کہ کس کے کس چیمبر سے تعلق تھا اور اس چیمبر کے آنے والے وکیل کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس طرح کی باتیں جو ہے نا یہ اچھی نہیں لگتی فیصلے ہوتے ہیں اختلاف کیا نہیں ہوتا امریکہ میں بھی ہوتا ہے لیکن پورا سپریم کورٹ جو ہوتا ہے اٹھ کا اختلاف ہوتا ہے یعنی تین جج بٹھا دیئے دو نے فیصلہ دے دیا پارلیمنٹ کی جو الیکٹڈ بارٹی نے فیصلہ دیا وہ نالل وائٹ بہت سے معاملے سامنے آتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے فیٹ سے درست ہو ہو سکتا ہے فل کورٹ بنتا وہ بھی یہی فیصلہ کرتا بہت سی معاملات ہیں نوے دن کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ اگر شیط فل کورٹ بھی بنتا تو وہ بھی کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن کراؤ لیکن یہ سارے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ لیکن کورٹ کو یہ بھی تو تحق کرنا تھا کہ جو اسیملی ٹوٹی ہے یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ مثلا جیسے ایک جج نے سوال اٹھایا کہ کوئی باہر کے آدمی کے کہنے پر کوئی اسیملی ٹوڑی جا گی کہ جبکہ اسیملی کی مرضی بھی نہ ہو ان کے اکثریت کہتی ہے کہ ہم توڑنا نہیں چاہتے اور اس کا چی مرسٹر بھی کہتا ہے میں توڑنا نہیں چاہتا تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی بہت سے سوال اٹھے رہے ایک فیصلہ آپ کرتے ہو کہ جو ممبرن کی ممبر اگر ووٹ دیتا ہے تو اس کو تو کر دیا جائے گا دسکوالی فائی لیکن ووٹ تو کاؤنٹ رہا چاہیے یہ تو کوئی انصاف کا تقاضی نہیں کہ ایسا نہ کیا جائے اور اگلے دن وہ آپ فیصلہ دے جاتے ہیں کہ نہیں ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے آپ نیب کو ریکورین لا ایک جنگ کہتے ہیں دوسری دن آپ فیصل دیتے ہیں یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے نظام عدل پر سوالی نشان بن کے گئے ہیں اور آنے والا خاص طور پر چار چیز جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک ہی مزاج کے تھے ایک ہی طرح کے تھے ابھی میں جواز اسخاجہ کا ایک انٹرو پڑھنا تھا اس کے اکتباسات کو چھپے تھے کہ جب صیفہ لینے لگے تو ایک سینر جج نے کہتے ہیں مجھے بلایا ساکب نصار تھے اور کہا کہ صیفہ دینے سے پہلے ہم سے بات کر لیجئے گا اور اس کے ساتھ جو دو جج تھے ایک یہی عمرتہ بندیال تھے اور ایک وہ عظمت صحیح تھے تو کیا ججز کی پہلے سے بہت لمبے عرصے سے بھی ایک چلتی ہے چلتی ہے ہم نے ماضی میں سنا تھا لیکن یہی سنا تھا ایک دو گروپ ہوتے ہیں یہی نہیں سنا تھا کہ اس حد تک گروپنگ چلتی ہے کہ انصاف کے معاملات میں بھی وہ حارج ہونا شروع ہو جاتی بہرحال اس پہ گھتو کرتے ہیں کہ ہمارا نظام عدل کیا کرتا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا کیا رکھ ہوگا میں شاید ون سائیڈڈ بول گیا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے تعرف کے ضرورت نہیں آپ ان کو ہمارے ہاں سنتے رہتے ہیں جی پی جے میر صاحب ہیں ہمارے اینکرنگ کے پائنئر میں کہتا ہوں انہیں ہمیشہ سنا مرزا صاحب ہیں بہت ہماری مجھے ہوئی اینکر بھی ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں جی تینوں حضرات سے خاتونوں حضرات سے رائے لیں گے اور پوچھیں گے وہ کیا کہتے ہیں پی جے میر صاحب پہلے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں یہ جو سارا کورٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس میں تماشیے بھی ہوئے ہیں آج کورٹ نے بیل لی کل انہیں پھر پکڑ لیا وہ کہتے ہیں ان کا اتبار ہی نہیں کورٹ کا کون ان کی بیل پہ اتبار کرتا ہے اور یہ اپنے فیصلے بھی امپلیمنٹ نہیں کرا سکے اتبار کسی کا بھی نہیں کسی دارے کا اتبار ہی باقی نہیں لیا ہے نہ پارلیمنٹ کا نہ اگزیٹیف کا نہ کورٹ کا نہ کسی کا اب تو لوگ جو ہیں فوج پہ بھی ترقید کرنے لگ گئے ہیں وہ کہتے ہیں نو مئی کا واقعہ ہو گیا ابھی تک انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں یعنی الٹا ہو گیا کہ کیا کیوں نہیں کچھ کہتے ہیں کہ کچھ اور کہتے ہیں لیکن میں تو صرف یہی کہتا ہوں پوزیٹیب بات کر کے سوال کچھ کیا کہتے ہیں ہمارا نظام عدل کوئی بدلتا دکھائی دیتا ہے یا جو ابھی تک اس کا اثر ہوگا ہے وہ کیا ہوگا ہے ہماری پورے معاملات پر میرے صاحب ہمارا نظام عدل کبھی چینج نہیں ہوگا کیونکہ یہ عدل کی غلطی نہیں ہے یہ آپ کی اور میری غلطی ہے عوام کی غلطی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ آئے وہ میرے لئے اگر ٹھیک ہے تو سب سے اچھا جج ہے میرے لئے ٹھیک نہیں ہے تو اس سے خراب جج کوئی نہیں ہے یہ ہمارا نیشنل ایٹیٹیوڈ ہے پرائم منسٹرز دے لو گووننس دے لو چیف منسٹرز دے لو ہر جگہ آپ لے لو جب تو آپ کو ٹام ہو رہا ہے سب ٹھیک ہے نہیں ہے سویلین سیکٹر کے ادھر آپ کیسز لگا دیں اور پھر آپ ججز کو ٹرائل پہ کر دیں وہ صحیح کہا ہے وہ جو انڈین جائج تھا چیف جسٹرز نے کہا تھا کہ یہ پروسیکیوشن اور ڈیفنس دونوں کو پتہ ہے سچائی کیا ہے یہ جاج ہوتا ہے ٹرائل کی اوپر ہم اس کو ٹرائل پہ لے آتے اور جب ہم کہتے ہیں کہ سسٹمز کو چلنے دو سسٹمز ہم ہی خراب کرتے ہیں ہم ہر سسٹم کو پاکستان میں بڑا فر کر کر رکھتی ہے جب تک میرے لیے کچھ چیز نہیں ہوگی تو سسٹم خراب ہے اب پوششن اٹھتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر جگہ جو بیسک پرابلم ہے وہ ہے کہ میں کسی طریقے سے lawfully through the military through any other means میں پاور میں اندر آ جاؤ پیسے غریب کو دیتے ہیں اور پھر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں what democracy is there اب پوششن ہوتا ہے یہ judiciary کو ہم نے خود controversial بنایا ہے انہوں نے نہیں بنایا خود اپنے آپ کو اس بار تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود بنا لی ہے پہلے تو ہم بناتے تھے نا اب وہ خود ہی کچھ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سی کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی لگتا نہیں آپ کو میں یہی بات کر رہا ہوں دیکھیں نا یا تو ہم accept کریں کہ بھائی judiciary corrupt ہے یا accept کریں کہ judiciary dependent ہے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے جب ہم ایک perception create کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے جو بھی اپنے playable مکار پھر یہی بات ہوگی پھر بات یہی ہوگی اور کوئی بات نہیں ہوگی کیوں کیونکہ ہم ہر چیز کو whether good or bad ہم اس کو challenge کر رہے ہیں جب ہم اس کو challenge کر رہے ہیں آپ ایک institution کو challenge کر رہے ہیں آپ نے سب کو ایک ہی رنگ کے اندر ڈال دیا اگر یہ کریں گے تو آپ کو justice system کبھی نہیں چلے گا آپ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نئے چیف justice آئیں گے یہ کوئی revolution لے کے آ جائیں گے ہر چیز وہ undone کریں گے جو کہ پچھلے چیف justice نے کیا ہے اگر تو ہم نے اسی کو اسی رسلے پر چلنا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا justice period ٹھیک بات ہے سنابیز صاحب کی لائنگ شاہر disturb ہے میرا خیال میں ابھی لائنگ ان کی ڈرسٹر آپ ہی ہمیں بتائیں کہ جو سوال میں نے اٹھایا تھا وہ ذرا اور انگل سے تھا انہوں نے کچھ اور انگل سے بات کی ہے آپ اس وقت کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو کیسے تذیع کرتے ہیں دیکھئے سر حقیقت یہ ہے کہ ہم واقعی ایک موڑ پر ہیں جیسے آپ نے کہا لیکن اب یہ موڑ ایک دائرے میں convert ہو جاتا ہے یا یہ موڑ مڑکیاں بسی صحیح رستے پر چل پڑتے ہیں وہ ایک سوال ہے اس وقت دیکھئے وہ خلید جبران نے کہا تھا کہ جو قومیں زبال پذیر ہوتی ہیں ان کا ایک خاص جو وقتی رہا ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو جانے والا ہے اس کو برا کہو جو آنے والا ہے اس کی تعریفیں اس کے جو ہے نا تعریفوں کے پل باندھو تو ہمیں اس پریکٹرس سے ہٹتے ہوئے ٹھیک ہے چیف چرسل صاحب جو عمر عطا بندیال ہیں ان کے دور میں بہت سی شکایات پیدا ہوئیں ہم نے دیکھا کہ فیصلے چاہے مختلف آتے رہے لیکن انٹینٹ اے کی تھی یعنی وہ ایک ہی انٹینٹ کے مختلف روپ سامنے آتے رہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ اب ہونا ہے وہ اگلے ایک سال میں وہ چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں انہوں نے کرنا ہے ان سے اور ہمارا سکینر جو ان پر فٹ ہونا چاہیے یعنی ان کی تعریف یا ان کی جو بات تھی کہ ان کے اچھی باتیں ہیں اس کا وقت گزر گیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں اس وقت یہ یعنی فیصلہ ہے کہ وہ اگر اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہیں تو وہ بدل سکتے ہیں اور وہ تقدیر اس طرح بدل سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہر سیاسی معاملے سے علاق کر لیں اور صرف اپنے ادارے کے معاملات اور عدل کے نظام عدل کے معاملات میں اپنے آپ کو بیزی رکھیں یہ نہ دیکھیں کس کا کیس ہے کیا کیس ہے جو میرٹس ہیں اس کے مطابق چلیں لو اور کانسٹیوشن کے مطابق چلیں وہ جو امینٹمنٹ جس کو کالی ہیر کر رہے ہیں اور یہ اچھا نہیں کیا ہوں فل بینچ بنا رہی ہے دیکھئے ابھی ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو جن کو اپنی افادیت اور جن کو اپنی سکاحت اسٹیبلش کرنے میں وقت لگے گا ابھی بہت سے چیزیں ماننے کے لیے نہیں جو ہم سے اختلاف کرتے ہیں جو ہمارے سے اتفاق کرتے ہیں سب جو ہیں وہ ہمارے ہم وطن ہیں ان کا رائٹ ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹک ٹکی لگا کر کہ ان کے اگلے اقدامات کیا ایک تسلسل کے ساتھ اسی طرف ہوتے ہیں کہ رول آف لاغ کی طرف چلنا ہے یا رول آف لاغ صرف اتنا ہی ریکشنری ہے جتنا پچھلے والوں نے جو اس سے جو شکایات ہیں اس کے جواب میں جو اب یہ اقدامات کریں گے اس لیے یہ جو پروسیڈنگز ہوں گی جو مختلف کیسز کو جیسا ٹیک اپ کیا جائے گا جو کچھ ایسے چیلنجز پچھلے چیف جس سے چھوڑ گئے ہیں ان کے لیے دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کو کیسے انہل کرتے ہیں لیکن یہ ایک سال اور ایک ماہ یہ تیرہ مہینے کا بڑا ہی ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی جوڈیشل جوڈیشل اور نیشنل ہسٹری میں ٹھیک ہے اور اگر اس وقت میں جس میں کوئی فارغ وقت نہیں ہے جسٹس کازی فائزیسہ کے پاس ان کو ہر وقت جو ہے اپنی محنت اور توجہ سے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا جو ان کے اپنے ادارے سے متعلق ہیں اگر وہ ایسا کر پاتے ہیں اور جوڈیشری کے نظام پہ لوگوں کا ایک دفعہ پھر اعتماد بحال ہو جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی سرویس ہے چھیک بات ہے جی سناب لزہ صاحب اب ہمارے سارے لائن مل گئی اب ان سے بات جی ستا ہوں لیکم جی آپ سے بحث یہ کر رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس گئے دوسرے آگئے ان کے دور اقتدار کے بارے میں بہت سے اترازات ہو رہے ہیں جنون بھی ہو رہے ہیں ان کے فیصلوں کے بارے میں ان کی اپروچ کے بارے میں بینچ بنانے کے بارے میں جیسے بینچ فکسنگ بھی کہا گیا اپنی پرسند کے جج لانے کے بارے میں فل کورٹ نہ بنانے کے بارے میں ساتھیوں کو اپنے کانفیڈنس میں نہ لینے اور بہت سے باتیں جو ایسا فیصلہ آتا تھا جو ان کے اختیارات پر اثر کرتا تھا اس کو جگ سر مسترد کرنے کے بارے بہت سے باتیں کی جاری ہیں اور قاضی فائزی صاحب سے بہت سے توکوات کر لی گئی ہیں کل وہ اپنے اس کا آغاز بھی کریں گے انہوں نے فل کورٹ بلا لیا ہے جو ایک بیسیک کیس ہے اس کو سننے کے لیے ایک ایمپورٹنٹ ایک نشانی آج یہ بھی لوگ بحث کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی وائف کو ساتھ کھڑا کیا کسی نے کہا کہ یہ سیمبولک ہے یہ بتانا کہ یہ جتنی سٹرگل میں نے کی ہے اس میں جتو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور اس کو میں اپنے ساتھ کھڑے ہو کے دکھا رہا ہوں کہ یہ بھی میرے جہاں تک پہنچنے میں میری مددگار رہی ہے یہ کچھ کہہ لیجئے خیر یہ تو ایک سائیڈ ایشو ہے کیا کہیں گی اس سارے نقشے کے بارے میں بہت شکریہ حمیر صاحب آپ کا دیکھیں یہ بات تو درست ہے کہ جسٹس عطا بنیال صاحب جو اپنے پیچھے فوٹپنٹس چھوڑ کر گئے ہیں وہ انتہائی کانٹروورشل ہے اور ان کے دور کے اوپر جہاں ہم دیکھیں تو شاید ہی ہمیں انگلیوں پر گن سکتے ہیں کچھ اگر کوئی بہتر فیصلے ہوئے ہوں گے زیادہ سے فیصلے وہ تھے جس میں انتہائی جماعت یا کسی ایک خاص حلقے کی طرف لگتا تھا یا محسوس کیا جاتا تھا تو چیلنجز ضرور انہوں نے چھوڑے ہیں جسٹس فائی زیزہ صاحب کے لیے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ فائی زیزہ صاحب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ پہلے تو جو عدالتوں کا مورال گر چکا ہے جو ان کے اوپر کانٹروورسیز ہیں جو ان کے اوپر کوئیسٹن مارکس ہیں کہ وہ ایک خاص طبقہ فکر یا ایک خاص حلقے کی طرف جھکاؤ رکھتی ہیں اس پرسیپشن کو ختم کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا یعنی ان کی اپنی ذات سے جڑے چیلنجز تو بعد میں ہے پہلے ان کو اوورال عدلیہ کا جو مورال ہے اس کو بلند کرنے کیلئے ایفرٹس کرنے پڑیں گے پھر یہ کہ جو لور کورٹس نہیں ہیں ہمیں حوالہ دینا چاہوں گی اس میں سلامباد ہائی کورٹ آپ کو یاد ہوگی اس نے کچھ عرصہ پہلے بات کی تھی کہ ہمیں تو سینڈوچ بنا دیا گیا ہے لور اور افر کورٹس کے بیچ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر لیول کی کورٹس ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک دباؤ کا شکار ہیں پھر اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو ان کو یہ لگتا تھا کہ جو بھی کیسز ان کے جن عدارتوں میں جاتے ہیں چاہے وہ سیشن کورٹ ہو چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو ہر جگہ کے جج کے اوپر وہ سوالگات اٹھا دیتے تھے تو ایک تو یہ کہ جو ججز کا پرسیکشن ہے کہ وہ نیوٹرل ہونے کی حیثیت سے یا منصفانہ طریقے سے انصاف کیسے فرغام کریں وہ بھی ایک چیلنج فائی تیسر صاحب کے پاس ہوگا اور میرا خیال ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہ کہ دوہزار انیس میں وہ ڈیو تھا کہ چیف جیسرس ان کو بننا ہے لیکن ان کو اپھولڈ کیا گیا اور پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک جو آئینی قسم کے مقدمات تھے آئینی نویت کے وہ ان کو نہیں دیے جاتے رہے کیونکہ وہ خاص سوچ رکھتے تھے تو پہلے تو یہ ان کو کرنا پڑے گا کہ ان کو جو اپنی شخصیت ہے اور میرا خیال ہے جو لوگ ان کو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھے نون لیگ کے لیے ثابت ہوں گے یہ پریڈکشن درست نہیں ہے نون لیگ بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے لیکن اگر وہ جسٹس فائی جیسرس صاحب کو جانتے ہیں تو دوہزار بارہ میں جب میمو گیٹ کے حوالے سے بروجستان ہائی کورٹ کی وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ لکھی تھی پیپلز پارٹی بڑا ناراض ہوئی تھی پھر اس کے بعد دوہزار سولہ غالباً سترہ میں کوئٹہ میں بلاسٹ وغیرہ کے حوالے سے کوئی انکوائری رپورٹ تھی اگر میں صحیح کورٹ کر رہی ہوں تو اس کے اوپر میں چودے نسار صاحب نے ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ان کے خلاف کی جی اس قسم کی رپورٹ انہوں نے کیوں لکھی ہے اور یہ ساری چیزیں اور فلانا ڈمکانا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اگر جاتے ہیں تو کسی کی طرف جھکاؤ رکھتے نہیں ہیں انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہیں تو یہ چیز نون لیگ کو انڈرسٹوڈ ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اگر ایک تھرٹن فیلڈ کر رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ ان کے ساتھ کیسے ریاکٹ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ جس قسم کے پروفیشنل جج ہے ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو رگڑا لگائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو انصاف اور آئینی تقاضی ہیں وہ ان کو رستے میں چلیں گے اور میرا خیال ہے اسی لیے جو منڈے کے دن انہوں نے سب سے امپورٹن کیس اپنے حساب سے رکھا ہے جو پچھلے چیف جرسٹس صاحب میں سٹے آرڈر دے کے سائٹ پر کر دیا تھا وہ یہ تیہ کرے گا کہ عدلیہ نے اس کیس کے بعد اور اس کے فیصلے کے بعد کس ڈریکشن میں چلنا ہے آیا سپریم کورٹ کے اختیارات محدود ہو جائیں گے یا سپریم کورٹ کے اختیارات زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ اس وقت کی پیڈی ایم حکومت نے ایک تیر سے کئی نشانے کیے تھے عطا بنیال صاحب کے ہاتھ بھی باننا چاہ رہی تھی اور ان کو پتا تھا کہ فائزی سے صاحب دی کیا کچھ کر سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سوچ کے اس کو پلان کر کے وہ قانون لائے تھا تو میرا خیال ہے کہ جو فل منچ بنایا گیا ہے اس میں بہت سی چیزوں کو ڈسکس میں لائے جائے گا لیکن اصل فیصلہ جو ہوگا وہ یہ تیہ کرے گا کہ آیا عدلیہ زیادہ آزاد ہوئی ہے یا عدلیہ نے اپنے آپ کو لیمٹائز کر لیا ہے صرف کیسز کی حد تک اور وہ جو پارلمانی ایشوز ہیں ان کے اندر انٹروین نہیں کرنا چاہتی ہے چھیک بات ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے کہ مسئلہ صرف یہی نہیں ہے کہ فیصلے کیسے کرتے ہیں یہ الزام لگ چکا ہے عدلیہ پر فلان جج فلان طرف کا جگھاؤ ایک تو ثابت کرنا ہے کہ عدالتیں پارٹیزن نہیں ہوا کرتی دوسرا ثابت یہ کرنا ہے کہ الزام عدل جو ہے وہ کچھ اصولوں پر چلتا ہے وہ کسی کی ومز پر نہیں چلتا یہ کیسے ثابت ہوگا کیسے کیا جائے گا کچھ اقدامات تو ایسے ہیں جیسے یہ فل کورٹ بلالیا گیا ہے کہ اگر یہی اقدامات پہلے کر لیے جاتے ہیں تو شاید فیصلے وہی آتے لیکن ان فیصلوں کے بارے میں اترازات وہ نہ آتے جو آپ آ رہے ہیں ایک وقفہ لیتے ہیں وقت پہ ایک بات حاضر ہوتی ہے یہ ناظرین کرام ہم گفتو جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہم تیہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارا ایک ادارہ جو ہے جس کے بارے میں بہت کونٹروورسی رہی ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کیا پسند ہے کسی کو نہیں پسند اگر ہماری پسند کے مطابق عدالتی نظام چلے اور تو پھر تو وہ عدالتی نظام نہ ہوا وہ کوئی انصاف کا ترازو تو نہ ہوا وہ تو ہماری مرضی کا ترازو ہوا جو ہم چاہتے ہیں وہی فیصد دیتے ہیں لیکن اس کے لیے کیا کیا اقدامہ ضروری ہے کیا نئی چیپ جسی سے جس کی توقع کی جاری ہے اکثر لوگ توقع کرتے ہیں ان کی بیکڈرانڈ کی وجہ سے ان کی شورت کی وجہ سے انصاف کے باروں میں ان کے سولوں کی وجہ سے انہوں نے اس ایک ڈیر سال میں جبکہ ایک طرح کے سائیڈ لائن تھے جو خط لکھے ہیں خود عدالت کے اندر کام کرتے ہوئے وہ ان خطوط کی روشنی میں کیا ان پر پورا اتر سکیں گے اور ہم سچ مجھے بہتر نظام کی طرف جا سکیں گے کیا کہا ہے مہیر صاحب کیا کہیں گے آپ اس معاملے میں کیا رائے بنتی ہے آپ کی ہم نے دیکھا کہ جسٹس پائیزی صاحب پہ آپ نے کیسے انظامات آپ نے دیکھے پھر ان کی وائف کے ساتھ کیا کیا تو اب جو آپ کا سوال ہے کیا جسٹس پائیزی صاحب اس سے بالاتر ہو کے اپنے جو ان کا جوب ڈسکرپشن ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے یا نہیں کریں گے کیا جو ہم نے پاسٹ میں دیکھا ہے کہ جو ہماری جوڈیشری ہے میں ایک تو کیس ہمیں ایسا آپ کو سائٹ کرتا رہوں گا وہ ہے ذلکار علی بھٹو کا کیس کیا ہم یا اس وینڈیٹا لائن پہ جائے یا ایک ایسی لائن پہ جائے جو آپ نے پہلے کہا ہے اور ابھی میرے بھائی بھی بات کی ہے کہ ہم ان سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تیرہ مہینے کے اندر ہمارے مائنس کو ہمارے ادارے کو ہمارے جسٹس سسٹم کو اگر یہ کر گئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی آپ کے پاس تو سوشل ریولوشن آئی گی نہیں یا جوڈیشن ریولوشن آئی گی نہیں تو امید تو بڑی ہے اللہ کرے گا جسٹس بائی جیسہ is نوبییس پرسن وہ ایک انڈیپیہ آدمی ہیں پڑے اپنے کام ہیں which is a good thing لیکن at the end of the day we have to accept this decision اب ان کو نہ کانتروورشی کر دیں پہلے بڑی کوشن کی ہے اور میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں جب ملائی جیپی اپنے 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 سا ہٹا ہے تو مجھے اس نے خود کا اس نے کہا میرے سے بڑی غلطی ہوئی ہے مجھے مسریت کر دیا جسٹس بائی جیسہ کو یہ تو بلکل یہ تو آدمی بلکل کوشت تھا بلکل ٹھیک تھا تو میں نے کہا پھر کیوں کیا تو کہتا ہے یہ یہ جو میرے ایڈوائزرز ہیں انہوں نہیں انہوں نہیں میرے آگے تصویریں آگے تصویریں کیا وہ تانی جو پیش کرتے ہیں وہ کی ہے so if a man like accepts that he is a good person تو میں سمجھتا ہوں it's a good thing یہ نوم کو بھی accept کرنا چاہیے people's party کو بھی اور آرک کو across the board بار مدد کے میرے رندوں کو اب آیا ہے ہوش ٹھیک بات ٹھیک بات لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جو بھی انصاف کے تقاضوں کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں اب اس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے ہمیں کم اس کا نظر آنا چاہیے کہ دالتیں ایک صحیح سمت پر اس ملک کے معاملے کو دیکھے چل رہے ہیں کیوں ہم ڈاڑس صاحب کیا یہ بات تو ٹھیک دیکھیں ہماری بھی پرائیٹیز ہوتی ہیں کہ یوں فیصلہ ہو جائے یوں فیصلہ ہو جائے یہ ہو جائے کہ ایک فیصلہ جج آج یہ دیتا ہے کہ جو ممبر ووٹ دے گا یہ تو اس کا حق ہے کہ اس کا ووٹ تو گنا جائے ووٹ نہ گنا جائے کہ دان صافی ہوگی اگلے دن وہ کہتا ہے کہ نہیں ووٹ تو نہیں گنا جائے گا یہ اس طرح کے بہت سے فیصلے ہیں یہ جو ویمس پر جو عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں کہ آپ اس مقدمے کا یہ فیصلہ کر دیتے ہیں آپ کی اکل اس کے بعد ایک مصلہ تیہ کر دیتی ہے کل آپ کی اکل اور مصلہ تیہ کر دیتی ہے اس لیے تو وہ لوگ جو مہی طرح کے ریشنلس کے خلاف ہیں یا موصلہ کے خلاف کہہ دیجئے وہ یہی دلائل دیتے ہیں کہ اکل کوئی حتمی نہیں ہوا کرتی یعنی اکل ان معنوں میں جن معنوں میں یہ لیا کرتے ہیں تو یہ پھر کیا 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 جائے گا پیسے ان کے قسم تو عشق زیادہ حاوی تھا اکل کے نصر لیکن اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جوڈیشل ریویو جو ہے نا سر اس میں کچھ مطلب یہ جب ہم کہتے ہیں اردو میں کہ یہ آئینی تشریح جو ہے عدالت کے اختیار میں تو میں بلہ موم کہتا ہوں کہ اس آئینی تشریح کا مطلب ویسے نہیں جیسے ہم میٹرک میں تشریح کیا کرتے تھے کہ ایک ہی غزل ہوتی تھی اور ساٹھ لوگ جو طلبہ ہوتے تھے ہر ایک کی اپنی تشریح ہوتی تھی یہ ایسے نہیں ہوتا ہے بلکہ لاؤ کے کچھ فکس بلکہ ہمارے باہر باہر زاغ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم ہر شیر کے خلاف بولتے تھے اور آخر میں کہتا ہے تو مجموعی طور پر غزل اچھی ہے تو وہ ہی بات ہے کہ اس میں کچھ پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر رہنا ہوتا ہے اور اس سے ریویو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کہتے ہیں ری ریٹنگ اور کونسٹیچوشن یہ ایک بڑا ہی خطرناک ہم نے جو ہے رجحان دیکھا جو ججز نے کہا کہ ہم نے ری ریٹن در کونسٹیچوشن وہ معاملہ گرہ تھا کیونکہ وہ جوڈیشنی کا جو اس کا اختیار ہے وہ ریویو کا ہے ری ریٹنگ در کونسٹیچوشن کا نہیں وہ پارلیمنٹ کی جو اختیارات ہیں اس پر پاؤں رکھنے کے مترادف ہے آپ دیکھئے کہ پچھلے جو چیپ جسٹس سے وہ کتنے حساس تھے اپنی خودمختاری کے بارے میں لیکن پارلیمنٹ کی خودمختاری کے مطلق انہوں نے شاید اس حساسیت سے نہیں سوچا جسٹس قاضی فائزی صاحب کے بارے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا جب آپ اس طرح کی حالات میں بنتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سٹپ ایکسٹرا جانا پڑتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صرف اپنے معاملات جو آپ کے ادارے سے متعلق ہیں اور آپ کا جو چیلنج ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اس پہ فوکس کر رہے ہیں اور اس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پرسنل پروجیکشن کیونکہ یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ آپ کو ایسیس تھا وہ مسیحہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں پروجیکشن آپ کی شروع اس طرح ہی کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ جو اس کا سوو موٹوک ہے نا اس میں بہت زیادہ انوال نا کیونکہ اس میں عدالت کا بھی بڑا وقت ضائع ہوتا ہے نیشنل میڈیا کا پڑا وقت ضائع ہوتا ہے یہ جو آپ کے سن رہے ہیں کل اس میں سوو موٹوک ابھی یہ ہے کچھ صرف چیف جسٹس پہلے تھا اکیلا نہیں لے سکتا کوئی کوئی لے سکتا تھا پہلے یہ تھا صرف چیف جسٹس کا لے سکتا اب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے تین جج فیصلہ کرے مل کر کہ لینا کھنڈ لینا مطلب یہ پبلک انٹرسٹ کا یہ پبلک اس کا پراریٹی کا کیس ہے کہ نہیں ہے یہ پہلے چیزیں تیہ ہو جائیں گی اور یہ پبلک آئی سے جتنا دور رہیں گے اترا کنٹرو ورشی سے دور رہیں گے ورنہ کیونکہ یہ جس سٹیج پر ہیں جو بھی لوگ ان کے خلاف ہیں وہ ان سے کام بھی نیوٹرالیٹی کا لینا چاہیں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی واردات کرتے رہیں گے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا یہ ایسے ہے تو یہ ایک ایسا مشکل صورتحال ہے جس میں جتنی وہ گمنامی کو جو ہے اپنائیں گے اتنا زیادہ کامیابی شاید ان کے لیے خیئی بات ہے جی سناہ مرزا صاحب کیا کہیں گی آپ آپ نے آپ پوری گفتو کو زیادہ سن لی ہے اب آپ کیا کہیں گی اس معاملے میں زیادہ کلیر ہیں آپ قریب ہیں یہ سارے کنٹروورسی کے آپ دیکھتی رہی ہیں کیا کہیں گی آپ آپ نہیں میں سے امیر صاحب میں زیادہ قریب تو نہیں ہوں نہ صاحب کا چیز جسٹس کے اور نہ موجود نہیں نہیں قریب سے وہ مراد نہیں ہے میرا شہر سے مراد ہی میری شہر کی فضاؤں کی اگر بات کرے تو میرا خیال ہے کہ ایک ہلکی سی خوشی ضرور محسوس کی جا رہی ہے اور یہ میرا خیال ہے زیادہ وسیع پیمانے پر کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے جو قربت رکھنے والے چیف جسٹس صاحب تھے وہ جا رہے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو آخرے روز وہ فیصلہ کر کے گئے ہیں کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ وہ فیصلہ یعنی کہ نیب آمنمنٹس کو ریورس کرنے کا جو فیصلہ تھا گلے پڑے گا ہاں بلکل وہ پاکستان تحریک انصاف کے گلے پڑ سکتا ہے یقیناً اگر وہ گئے ضرور کورٹ میں اس میں نواز شریف صاحب اور باقی لوگ تو چلے ان کے کیسز سے دوبارہ کھلے لیکن اب خاند صاحب کے کیسز جس طرح لیڈ کریں گے تو آپ نے دوبارہ نیب کو آسدینے چڑھانے پر مجبور کر دیا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ میرے لیے یہ امپورٹنٹ ضرور ہوگا کل کا کیس تو یقیناً امپورٹنٹ ہے اس میں سپریم کورٹ اپنی ڈومین تیہ کرے گی کہ اس کی حدود کیا ہے لیکن اس کے بعد آنے والے ہفتوں میں نواز شریف صاحب زرداری صاحب بلکہ کہنا چاہیے کہ صاحب کا پانچ حضرہ آزم جس میں نواز شریف صاحب شہباز صاحب شاہد خاکان راجہ پرویزر شب گلانی صاحب میں شامل ہیں اور شاکت عزیز شاکت عزیز صاحب لیکن چلے ان کا تو پاکستان میں کوئی سیک ہی نہیں ہے نا وہ آئین آئین ان کو کیا فرق پڑتا ہے لیکن جو باقی لوگ ہیں کم از کم ان کی سیاست پاکستان میں ہو رہی ہے تو آئی گیس یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ لوگ کس طریقے سے کیونکہ یہ دو بڑی جماعتوں سے ہیں یہ کس طرح سے کیسز کے لیے اور خاص طور پر نیب امنمنٹس کو ریورس کرنے کے لیے واپس اسی پوزیشن پر لے جانے کے لیے کیا کرتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ کی تو اس وقت کوئی پوزیشن ہے نہیں پارلیمنٹ موجود نہیں ہے تو آیا یہ نگرہ حکومت کا سہارہ لیتے ہیں اگر انہوں نے اس کا سہارہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ میں موجود ہے اگر اس میں نگرہ حکومت کوئی پارٹ غالباً اگر سہارہ لے گا سپیکر لے گا پارلیمنٹ نہیں ہے سپیکر موجود ہیں لیکن کسی بھی ڈریکشن سے آپ لیں گے فائدہ جن کو ہو رہا ہے انہی کے لیے سپیکر بھی استعمال ہوگا اور اگر وہ مطلب میری ادنا رائی یہ ہے کہ اگر فائدہ لیا بھی جائے گا سپیکر کے تھو تو ایونچولی کیسز ان لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں سپیکر صاحب کے نہیں ہو رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ لوگ اپنی کیسز کیسے ٹیک اپ کرتے ہیں اب یہ تو تہہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے واپس آنا ہے لیکن ان کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دو بڑی پولٹیکل پارٹی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کیسز ہیں اس میں ایک کیس میں بلاور بھٹو صاحب کا بھی نام ہے وہ بھی ان سے بھی انکوائری کی گئی تھی ایک سٹیج کے اوپر تو آئی تینک جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس وقت یہ دیکھے گی کہ ان کو نیپ کی جو امنمنٹس ہیں ان کو واپس اسی صاحب کا پوزیشن پہ ماضی کی بحال کیسے کرنا ہے کیونکہ انہوں نے اس پہ بڑا ایفورٹ کیا تھا اور اس پہ پھر چیف جسٹس صاحب رسپونڈ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہوگا تو آئی تینک یہ چیز بھی میری ایمپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارا پولٹیکل ڈائنامک جو ہے خاص سوپر الیکشن سے پہلے وہ سیکھ کرے گی کہ کون کون سی سیاسی شخصیت کلین چٹ کے ساتھ انتخابی میدان میں اترے گی اور کون سی نیپ کا بیکج لے کے اترے گی ٹھیک بات ہے ٹھیک بات ہے ناظرین اس خلال ایک وقفہ لیتے ہیں اور آخری سیکھمنٹ میں اگر کچھ وقت بچا ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو کسی ایک روک پر دیکھیں توقعات بہت ہے وہ ٹھیک کہا سناب ارزا نے کہ اسلامباد کی فضاء میں ایک خاص طرح کی خوشی کی لہر تو نہیں یہ ایک لہر سی ہے موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بہت ٹنٹ سوانہ گزرا ہے عطا بندیال صاحب کا عمرت عطا بندیال صاحب کا اب آنے والے دنوں میں شاید کیا فیصلے ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں سب منتظر ہیں سب کی نظریں ادھر لگی ہوئی ہیں کوئی امید کی نظریں کہہ لیں کچھ کہہ لیں یا اس بات خیال سے کہ شاید ہمارا نظام عدل بہتر ہو جائے ایک وقفہ وقفے کے بعد حادر ہوتے ہیں جی ناظرین کرام پیٹر امیر صاحب افس انٹ بٹس تو بہت ہیں یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا یوں ہوا تو یوں ہو جائے گا پرانے میں اچھی بات بھی کی تھی یہ کیا تھا وہ کیا ہم ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں لیکن کچھ خوب تو آپ پیدا ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا کیا توقعات ہے کہ اگر یہ کام ہو جائیں تو شاید لوگوں کی جو ایک خواہشیں ہیں تمنائیں ہیں وہ اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہتر طور پر حالہ ہو سکیں کیا کیا لگتا ہے آپ کو کارجی فرش جیسا کیا کریں کام کو بہت امید ہے کہ نیچی بلسس آئے ہیں اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ یہ بلکل اپنے پروفیشنل لیول تاک اس چیز کو رکھیں گے کیونکہ عوام کے اندر پولیٹیکل سرکل کے اندر بڑی انسرٹنٹی ہے تواز جیسٹس سسٹم ایک آم آدمی اگر اس کا لیڈر میں ان کی بات کرتا ہوں اس کو اندر کیا ہے وہ سمجھے کہ اس کو جیسٹس نہیں ملے گی پی امیلین کے لوگ ہیں وہ سمجھے کہ نواز شریف کو جیسٹس نہیں ملے گی تو بکورت وہ جو اپنے پروفیشنل لیول تاکر دیا ہے 21st اکٹوبر تو اس وقت عوام جو صرف ایٹیز مانگتی ہے جسٹس اور فیر پلی اب یہ کہو گے لاب ہم سمان کرتے ہیں پریٹیکل سرکس میں لیول پلیگ فیل there is no such thing as لیول پلیگ فیل there is only one پلیگ فیل and that is the honest پلیگ فیل آپ نے امانداری کی پلیگ فیل پہ جانے لیول چھے کوئی نہیں ہوتا کیکہ at the end of the day اگر آپ کے جیسے میں نے پہلے کہا آپ کو اگر ووٹ نہیں ملتا ہے آپ کہیں گے ریجیم ہو گئی اگر آپ کے جو الیکشن ہوتا ہے ان میں سے کوئیلیکٹ نہیں ہوتا یہاں سے ڈاندری ہو گئی ہے تو the question arises کہ یہ الیکشن ہو بھی جا ہے یہ جسٹس آپ تیرا مہینے کام بھی کر لیں کیا آپ اس نظام کو چلنے دیں گے کیا آپ اس نظام کو accept کریں گے نظام ہمیں یہ یہ سیکسر بات ہے جی ڈاکس صاحب کیا کہیں گے دیکھیں نظام کو اگر ہم نہیں چلنے دیں گے تو نظام تو کچھ اپنے آپ کو assert کرے نا نظام لوگوں سے یہ assert ہوتا سر appointment جن کی کی جاتی ہیں وہ کس درجے کے لوگ ہیں ابھی نئے جد جب point ہونے جب مستقم وہی کہ وہ کس merit پر آتے ہیں اور پھر دو تین retire ہونے جلدی آپ جب خود آپ کو وہ ملتی ہے کسی پہ تنقید کرنا آسان ہے کسی کے لیے letters لکھنا بہت آسان ہے کسی کو criteria ملانا آسان ہے لیکن جب آپ خود ذمہ داری کے criteria میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی کیا performance رہی ہے define اسی سے ہوتا ہے قومیں صرف افراد سے بنتی ہیں جو صحیح وقت پر صحیح فیصلے اور صحیح عمل کرتے ہیں اس کے علاوہ باقی سب دیو مالائی کہانیاں ہوتی ہیں اور if and buts ہوتے ہیں ایسا ہو جاتا تو بیسا ہو جاتا چھے نکات مان لیے جاتے تو ایسا نہ ہوتا نام مان لیے جاتے تو ایسا نہ ہوتا بوٹو صاحب کو فاسی نہ دی جاتی ان سے سیکھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کی یہ جو یہ تاریخ ہے یہ طویل تر نہ ہوتی جائے اور اس وقت ایک ہمارے پاس موقع ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے چیف جسٹس ہیں جن کی انٹیگریٹی جن کی فیملی وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور ان سے توقعات بحیثیت پاکستانی یہ ہیں کہ ہم بحیثیت سیاسی کوئی پارٹیزن نہیں صرف یہ کہ بحیثیت پاکستانی کہ وہ ان چیزوں کو درست کریں جو پچھلے طویل عرصے میں ہم نے جن کو درم برم کر دیا جس میں ادم استحقام آیا ادم توازن آیا اس میں وہ اپنے ایکشن سے اپنے الفاظ سے اور تلقین سے اور لمبی لمبی اوبزرویشن سے نہیں اپنے ایکشن سے اس میں اقتوازن قائم کریں گے اور اس میں ایک ریڈیبیلٹی لے کر آئیں گے ٹھیک پاتھ جی سنام عزیزہ صاحب آپ کیا کہیں گی کہ ساری صورتحال کہہ تو آپ نے بہت کچھ دیا ہے کہ آپ کو کیا آپ توقع کرتی ہیں جو آپ نے فضاء دیکھی ہے خوشی کی وہاں اسلام آباد میں کیا کیا چیزیں ہو جائیں تو جس سے آپ بھی خوش ہوں گی ہم بھی خوش ہوں گے اور پاکستانی قوم بھی خوش ہوں گی سر ویسے محیثیت قوم تو مجھ نہیں لگتا ہم کبھی کسی چیز سے مطمئن ہوتے ہیں ہم بہترین چیز میں بھی ایسے ایسے نقص نکال دیتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ شاید واقعی صاحب نہیں تھی لیکن جو ڈیبیٹ اس وقت یہ بات ہو رہی ہے ڈسکشن میں وہ میں اس پہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ جو چیلنجز ہوں گی جسٹس فائزی صاحب کے سامنے اس میں کچھ ان کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ بھی ہوں گے کیونکہ پاکستان تحریکی انصاف ہر دوسری درخواست میں ہی کہتی ہے کہ جی فلاں جج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے فلاں جج کا متاسبانہ روائی ہے اس نے سوشل میڈیا پر یہ لگایا فلاں جج کی جو ہے وہ پوزیشن ایسی نہیں ہے سینئورٹی یہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ نون لیگ بھی اسی لائن کے اوپر کام کرے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی لائن پر کام کرے تو ایک تو ان کی اپنی ذات سے جڑے چیلنجز بہت ہوں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو مجبوراً یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس واقعہ یا اس واقعات کی وجہ سے ان کے فیصلے اثر انداز نہیں ہوں گے یہ بائن سے چیف جسس ان کے لیے بڑا ضروری ہے اور پھر یہ کہ کوٹ جو ہے جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ کوٹ کا اوورال جو کوٹس ہیں ان کا مورال بہت ڈاؤن ہو چکا ہے کیونکہ عطا بنیال صاحب جو فوٹ پرنٹ چھوڑ کے گئے ہیں اس سے کوٹس بڑی بیک فوٹ پر چلی گئی ہیں لوگ ان کے بارے میں کھل کر بات کرتے ہیں کہ یہ تو متاثبانہ ہے ایک سیاسی جماعت سے قریب ہیں باقی سیاسی جماعتوں کے اگینس ہیں اور اس پہ جب آپ کو چار تین کا فیصلہ یاد ہے تو اس وقت وہ دو تین کر رہے تھے یہ چار تین کر رہے تھے تو ای تینگ وہ پرسپشن جو ہے وہ پرائیورٹی ہونی چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ ان کو کیا پرائیورٹی دینی چاہیے تو ایک تو پرسپشن بیلڈنگ ہونی چاہیے پھر اپر لوگ کوٹ جو انڈر پریشر ہیں ان کو کنٹرول کریں پھر ایک جو گسہ پٹا چیلنج ہے جو ہر چیف جسٹس کہتا ہے کہ دی میں کروں گا وہ ہے چھپن ہزار کے قریب کیسز جو ابھی پرینڈنگ پڑھیں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں عطا بندیال صاحب نے اپنی سپیڈ میں یہ تو کہہ دیا تھا کہ جی میں آیا تھا تو چھپن ہزار تھے گیا ہوں تو چھپن ہزار ہے پھر بھی میں نے دو ہزار کیسز کم کیے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جب کوئی درخواست دائر ہوتی تھی تو اگلے دن وہ کیوں لگ جاتی تھی کسی کی درخواست تھی وہ مہینوں ہفتوں اور سالوں پڑی رہتی تھی لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی تھی وہ سٹے آرڈر سے یا مختلف دیگر ٹیکنیک سے ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی تھی اوپر سالوں وہ بندہ ازدار کرتی لیکن ایک جماعت ہے اس جماعت کی درخواست جب جاتی تھی اگلے دن وہ ہیرنگ کے لیے بھی چلی جاتی تھی تو ان کی جو چوز اپکنڈ چوز کی پولیسی تھی وہ غلط تھی پھر یہ کہ فل بینچ جو ہے وہ ہونا چاہیے میجر ایشوز میں جیسے منڈے کو جو بینچ ہے انہوں نے فل بینچ بنایا ہے بہت اچھی بات ہے تو ایسی جو کوئی ایشوز ہیں اس پہ ایک نونیموس فیصلہ ہونا چاہیے جو کہ پوری جو بینچ ہے پورا جو کوٹ ہے سپریم کوٹ وہ آکروس دا بورڈ فیصلہ دے سکے تاکہ اس کے اوپر کوئی ابجیکشن نہ کر سکے ٹھیک بات جیسے ناظرین کا ہمارے ساری گفتو سنی دیکھی ہمیں بہت سی توقعات ہیں صرف اس بات پر کہ ایک چیف جسٹس چلے گئے ہیں دوسرا چیف جسٹس آگے ہیں یہ چیف جسٹس ایک چیف جسٹس نہیں ہے چار پانچ چیف جسٹسوں کی ایک لیگیسی ہے جو اس کو ساتھ لے کے چل رہی ہے یہ جو ہمارا نظام عدل ہے جس کے ساتھ وقلہ کے چیمبر بھی جڑے ہوئے ہیں جس کے ساتھ ججوں کے آپس کے تعلقات بھی جڑے ہوئے ہیں جس پر ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے میں میڈیا کی بات نہیں کرنا چاہتا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے کئی سوالیاں نشان تھے اس کو ختم کرنا ہے کوشش ہے کرنی ہے کہ عدالت کو عدالت سمجھا جائے اور جو وہ فیصلہ کریں اس پر سب کو اعتبار آ جائے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے عدالت کا فیصلہ آپ کو ماننا چاہیے صرف اس لیے نہیں کہ عدالت کا فیصلہ ہے صرف اس لیے بھی کہ یہ انصاف کے مطابق کیا گیا ہے یہ ساری باتیں جو ہمیں دیکھنا ہے اور ہمیں توقع کی جاری ہے کہ آنے والے چیف جسٹس اس کڑے میار پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ